السلام علیکم ویورز اسے انجینئر خلق الرحمان اور مرحبا جب آئیے چینل سیول سی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو فارم ورک وال کی فارم ورک کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی کنکریٹ چال رہی تھی تو ابھی اس ویڈیو میں ہم نے کنکریٹ پورنگ اس کی ہوگی تھی مکمل تو یہ آپ کے سامنے ہم نے فارم ورک ریموو کر دیا ہے اور اس کی نیکس سٹیج کا بھی نیکس ٹیپ کا رین فورسمنٹ مکمل کر لی اور اس کا بھی ہم فارم ورک لگائیں گے اس طرف رین فورسمنٹ ابھی چال رہی ہے سیکنڈ سٹیج کی ڈسٹیبوشن بارز ہم ان میں ڈال رہے ہیں مین بارز ہم نے اپنی پہلے ہی جو ورٹیکل بارز ہی وہ پہلے ہی ہم نے اپنی سائز کے مطابق ان کو پسٹیج میں ہی باند دیا تھا اور ابھی ڈسٹیبوشن ان کی باند دیا ان کی سپیسنگ میں نے آپ کو پتا دی تھی چینج سینٹر ٹو سینٹر ان کی سپیسنگ ہے اور نیکس یہ ہماری اس طرف ہم نے ہیزن کلوٹھ اپنا لگا دیا ہے اس کی کیورنگ کی ہے ابھی ہم نے تو یہ اس کو ہم نے ڈرائی نہیں ہونے دینا جیسے ہمارا ہوتا ہے تو اس کو دو تین دفعہ ہم اس کو دن میں پانی لگا کے کیورنگ کرتے رہتے ہیں اور آگے اس طرف اس طرف بھی ہم نے ہیزن کلوٹھ لگا دی ہے سارا اس کی کیورنگ کی ہے تو آگے اس طرف ہماری ہے یہ بھی ریٹیننگ وال ہے اس طرف بھی ہماری ریٹیننگ وال ہے تو اس طرف ہماری آئے گی فیلنگ آئے گی فیلنگ کے بعد ہماری آئے گی اپروچ لیب تو اپروچ لیب کی ساتھ اس رین فورسمنٹ کے ہم نے اپنی اپروچ لیب کی بھی رین فورسمنٹ شروع کر دی ہے تو آگے آ جائیں آپ جی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ادھر آکے ہمارا یہ لیول لگا ہوا ہے جیدھر تک ہماری ہے اس کے اوپر جو ہماری یہ ہمارا ریسٹنگ پوائنٹ ہے ادھر آکے ہماری اپروچ لیب نے ریسٹ کرنا ہے تو اس کی رین فورسمنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پیٹرن یہ وال کے اندر ہی انکریج ہوگی اس کی تو اس کا بھی ہم یہ دوری لگا کے ایک ہی لیول میں ہم نے اس کو باننا ہے ادھر سے ہم نے باننا شروع کیا ہے تو یہ ساری جب رین فورسمنٹ لگ جائے گی تو پھر ہم وال کی شٹرنگ اس کو لگا لیں گے اور اس کے جو انکریج ہے وہ اس کنکریٹ کے اندر ہو جائے گی تو آگے جیسے رین فورسمنٹ اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے اور فارمگر لگاتے ہیں پھر مزید ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ